اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے جب تک وہ لوٹ کر کے واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ اللہ رب العزت کی راہ میں ہوا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جسے رزق عطا کرے جسے کھانا کھلائے تو وہ اس طرح کہا کرے اے اللہ ہمارے لئے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر نعمت عطا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سو مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ بھی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت تمہیں عجر و ثواب عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے موں کے اندر ایک لقمہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ڈالتے ہو تو اللہ تمہیں اس پر بھی عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائیکم تم میں سب سے بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم اللذین اذا رؤو ذکر اللہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وعلتفہم باہلہی مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی سے پیش آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور پہلے پہل مسجد میں پہنچے امام کے قریب بیٹھے خدبے کو غور سے سنے اور خاموش رہے تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کے قیام کا ثواب لکھ دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حجہ حادل بیتا فلم یرفس ولم یفسق وجعا کما ولدته امہو جو شخص قابت اللہ کا حج کرے اور کوئی فحش بات نہ کہے اور کوئی فسکو فجور کا کام بھی نہ کرے تو جب وہ حج سے لوٹ آتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی اسے اس کی ماں نے پیدا کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ حسین اور حسن جنتین و جوانوں کے سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین اور حسن میری دنیا کے دو پھول ہیں سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتکا احبو الیگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہima اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل السیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم سب سے افضل روز رمضان کے بعد جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوڑے لگے اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ غریب کی مصیبتیں دور کر دیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جسے لوگ اس کی بس زبانی سے بچنے کے لئے چھوڑ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انفق نفقتاں فی سبیل اللہ کتبت لہو بسبعی مئتی دعفی جو شخص اللہ رب العزت کی راہ میں کوئی ایک چیز خرچ کرے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے نام اعمال میں اس ایک چیز کے بدلے سات سو گناہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سعالکم باللہ فآعتوہو جو شخص اللہ تعالی کے نام پر مانگا کرے اسے دے دیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے مو نہ موڑا کرو اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عب نہیں لگایا اگر آپ پسند فرماتے تو کھا لیا کرتے ورنہ چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو لگتار ہمیشگی کے ساتھ کیا جاتا رہے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَتْعِمُ الْجَاعِ بھوکو کو کھانا کھلاو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُودُ الْمَرِيزَ مریضوں کی عیادت دیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو سوے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سامتا نجاح جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا نگنا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی جمت کی طرف لے جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة عماد الدین رماز دین کا ستون ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغو عنی ولو آیا میری جانب سے اگر تم تک ایک بات بھی پہنچتی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ